شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں اس روز نازل ہوگا جس کا طول پچاس ہزار برس ہوگا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرص سب کو دے ڈالے پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مو پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سیند سیند کر رکھا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز عدا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے اور جو اپنی شرم گہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور اور طریقے ڈھونے تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے تو اے نبی ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا